اسلام علیکم دوستو ایکس ہیلتھ کے ارمہ آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست حکیم خان اور دوستو آج ہم بات کریں گے دو دوائی کے بارے میں شلاجیت گولڈ جو کی ڈابر کا آتا ہے اور دوسرا گولی استاد جو کی یونک فارما کا ہے تو ان میں سے کون سا بہتر ہے آپ کی سیکسول ویلنیس کے لیے آپ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ آخر کون سی پروبلم میں آپ ان دونوں پروڈکس کو یوز کر سکتے ہیں دوستو دیکھئے اگر آپ کو دھات پڑتی ہے یا پھر آپ نے مستنی بہت زیادہ کی ہے جس کے وجہ سے آپ کا لنگ ٹیڑھا ہو گیا ہے پتلا ہو گیا ہے تب تو آپ کو لنگ کی سمسیہ کے لیے تیل استعمال کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ کو ایریکٹائل ڈسفنکشن کی پروبلم آ گئی ہے آپ کو شکرانو میں پروبلم آ گئی ہے آپ کو ویری پتلا ہو گیا ہے ارلی ڈسچارج ہو رہا ہے تب ان دونوں میں سے استعمال کریں گے لیکن کچھ لوگوں کو دھات چپ چپا پانی یا پھر نائٹ فول کی سمسیہ اگر ہے تو وہ دونوں ہی پروڈکٹ استعمال نہیں کریں گے نہ تو ڈابر سلا جیز گولڈ اور نہ ہی آپ گولی استاج آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ ایکسٹریم گولڈ پاوڈر یوز کیجئے کیونکہ اس کے اندر جو انگریڈیٹ پڑے ہوئے ہیں وہ اسپیسلی دھات چپ چپا پانی لنگ سے آتا ہے جیسے کھڑا ہوتا ہے لنگ چپ چپا پانی آ جاتا ہے اور پھر لنگ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور پھر یا پھر جو ہے آپ کو نائٹ فول ان سمسیہوں کے لیے یا پھر مسانے کے اندر آپ کے گرمی ہے تو اس کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے پہلے ایک مہین آپ کو کیونکہ اس کے اندر آپ کو سنگھاڑا گیری ملے گا کیکر ملے گا موسلی سفید ملے گا مازو ملے گا رومی مستگی ملے گی تالم خانہ ملے گا سالپ پنجا ملے گا مغز بنولا ملے گا گوند کتیرہ ملے گا تو سب سے پہلے آپ کو اگر دھات پڑتی ہے چپ چپا پانی آتا ہے لنگ سے جیسے آپ کا لنگ کھڑا ہوتا ہے یا پھر آپ کو سوپندوس ہوتا ہے یا پھر پورن دیکھنے سے آپ کو چپ چپا پانی آتا ہے تو اس کو استعمال کرنا ہے آپ کو ایک مہینہ ٹھیک ہے اس کے لیے میں نے دیڈکیٹڈ ویڈیو ڈسکرپسن میں لنک دے دوں گا میں اس کو بنائی ہوئی ہے اس کو آپ ضرور دیکھ لیجئے گا کیونکہ اگر آپ نے دھات آپ کو پڑتی ہے چپ چپا پانی آپ کو پڑتا ہے مسانے کے اندر آپ کے گرمی ہے یا پھر آپ کو نائٹ فول ہوتا ہے اور آپ نے جو ہے گولی استاج یا پھر شلاجید گولڈ میں سے کوئی ایک یوز کرا تو آپ کو دکت کم ہونے کی بجائے اور زیادہ بڑھ سکتی ہے وہ صرف ٹائمنگ ایریکٹائل ڈسفنکشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو یہ گولی استاج ڈاور شلاجید گولڈ دونوں کا کام کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کو ایریکٹائل ڈسفنکشن ہے لنگ آپ کا کھڑا ہوا ہے آپ سمبوغ کرنے جاتا ہے تورانت آپ کا لنگ ڈاؤن ہو جاتا ہے یا پھر آپ کے ٹائمنگ کی سمجھے آپ جلدی جھڑ جاتے ہیں آپ نے سمبوغ شروع کیا اور آپ تورانت نکل گئی آدھا منٹ میں ہی ایک منٹ میں ہی تو تب دونوں پروڈکٹ کام کرتے ہیں یا پھر آپ کو ایریکشن صحیح سے نہیں آتا ہے تب بھی دونوں پروڈکٹ آپ کے کام کریں گے تو سب سے پہلے بات کرتا ہے سلاجید گولڈ اور پھر اس کے کمپوزیشن کے بات کر لیتے ہیں دوستو سلاجید گولڈ جو آپ جانتے ہیں ڈابر کا پروڈکٹ ہے اس کے اندر جو کمپوزیشن ہے سلاجید کا مطلب سلاجید اس کے اندر پڑی ہوئی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر کونچ پڑا ہوا ہے گوکرو پڑا ہوا ہے آشوگندہ پڑا ہوا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر اگر بات کریں کیسر پڑا ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو سوان بھاسم اس کے اندر پڑی ہوئی ہے یہ اس کے میجر میجر انگریڈنٹ ہیں اس کے اندر سفید موسلی نہیں پڑی ہوئی ہے کیونکہ اگر آپ جو ہے وائیگرہ جیسی دوائی بنانا چاہتے ہیں تو سفید موسلی ہونا اس کے اندر جروری ہے دوسری طرف اگر میں بات کروں گولی استاج کی تو اس کے اندر جو انگریٹس پڑے ہوئے ہیں وہ بھی کافی سولیڈ پڑے ہوئے ہیں جیسے جائفال ہوا ستاور ہوا آسوگندہ ہوا لونگ ہوا اس کے علاوہ اکر کرا اس کے اندر پڑے ہوئی ہے موسلی سفید موسلی کالی ویداریکن گیری سنگھاڑا لاجونتی جل جمنی کونچ شد سلاجیت اس کے اندر پڑا ہوا ہے جو کی ڈابر سلاجیت میں بھی پڑا ہوا ہے کیسر اس کے اندر بھی پڑا ہوا ہے جو کی اس کے اندر بھی پڑا ہوا ہے اس کے اندر سوان بسم پڑی ہوئے ہیں تو اس کے اندر تین الگ الگ بسم پڑی ہوئے ہیں جیسے لو بسم ہوا ابراک بسم ہوا ونگ بسم ہوا تو یہ سب چیزیں اس کے اندر پڑی ہوئی ہیں اس کے علاوہ تل پڑا ہوا ہے اور ہنی اس کے اندر پڑا ہوا ہے تو اگر بات کی جائے دونوں کی کمپیریجن کی تو دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر تھوڑا سا بھس میں بھی تین ترکی کے پڑی ہوئے گولی ستاج کے اور اس کے علاوہ سفید موسیلی اس کا جو مین انگریڈنٹ ہے وہ بھی اس کے اندر پڑا ہوئا ہے جو کی وائیگرہ کی طرح کام کرتا ہے دیسی وائیگرہ اس کو بول جاتا ہے تو یہ کافی اچھا پروڈکٹ ہے حالانکہ اگر دونوں کی پرائیز کی بات کیجئے تو تھوڑا سا جو ہے پرائیز گولی ستاج کا زیادہ ملے گا کیونکہ اگر آپ جو ہے گولی ستاج کے پرائیز کی بات کریں تو ساٹھ گولیوں کی قیمت تیرہ سو پچاس روپے ہوتی ہے جبکہ ڈابر سلاجیت کے اگر بات کریں تو اس کے بیس گولیوں کی قیمت آپ کو چار سو بیس روپے کا از پاس پڑتی ہے تو یعنی بیس تیہ ساٹھ لگ بگ لگ بگ اگر ساٹھ کیپسول کی بات کی جائے گولی سلاجیت کے تو وہ بھی تیرہ سو پچاس سے زیادہ ہی پڑیں گے جبکہ گولی ستاج کا پرائیز بھیتنا ہی ہے تیرہ سو پچاس روپے پلس ایڈیشنل گولی ستاج کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ اس کے اندر ایک مساج اویل آتا ہے جس کو کی سپر نائن اویل بولا جاتا ہے وہ کافی اچھا ہوتا ہے اگر آپ کو لنک سے سمبندیت سمجھ جائے کیونکہ جو لوگ ہست محسن کرتے ہیں تو ان کے لنک میں کمجوری آ جاتی ہے لنک میں ایریکشن کی پروبلم ہو جاتی ہے لنک کی نصے خراب ہو جاتی ہے تو اس کے لئے مساج کا لیے اس میں اویل بھی دیا ہوگا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے دونوں ہی پروڈٹ کا لنک میں آپ کو ڈسکرپسن میں دے دوں گا وہاں سے آپ آن لائن بائے کر سکتے ہیں ویسے تو آپ کی مرجی ہے کوئی سب بھی پروڈٹ آپ لے سکتے ہیں لیکن اگر میری ریکمینڈیسن پوچھ رہے آپ تو آپ کو گولی ستاج لینا چاہیے کیونکہ اس کے اندر مساج اویل بھی دیا ہوتا ہے جو کہ اگر ہستو میزن کرتا ہے تو لنک کی نصے بھی خراب ہوتی ہے ٹائمنگ خراب ہونے کے ساتھ ساتھ تو مساج اویل بھی اس کے اندر آتا ہے